موسیقی جیسے کہ ناس وجہوں میں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہوتی ہیں یہ جب کسی میٹر کے ساتھ جا کے انٹریکٹ کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تین طرح کے سبس پروڈیوز ہو جاتے ہیں جن میں سے ایک ہمارے پاس فوٹو الیکٹرک ایفیک تھا جس کے بارے میں ہم لوگ جویں لاسٹر ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں یہ فوٹو الیکٹرک ایفیکت کیا ہے سیکھنگ جس کے بارے میں آج ہم لکھ پڑیں گے جو ہے پیر پروڈکشن ایفیکت یہ پیر پروڈکشن ایفیکت ہے اس کے علاوہ جو تھرڈ ون آجاتا ہے ہمارے پاس اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کمپیٹونز ایفیکت جس کے بارے میں ہم لوگ فردر دیکھیں گے کہ کمپیٹونز ایفیکت ہے کیا ہمیں معلوم ہیں کہ الیکٹرو مگنیٹک ویوز کی وہ والی نیچر جو ویزیبل ہو اور الٹرا وائلٹ ہو وہ کیا کرے گی ہمارے پاس یہ الٹرا وائلٹ ہو یا ہمارے پاس ویزیبل آجے الیکٹرو مگنیٹک ویوز تو وہ ہمارے پاس جو ہیں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ پروڈیوز کریں گی لیکن اگر ہمارے پاس گیمار ریز آجائیں تو گیمار ریز کیا کریں گی پیر پروڈکشن کریں گی اور اسی طرح ایکس ریز آجیں تو ایکس ریز کیا پروڈیوز کرتی ہیں کمپیٹونز ایفیکٹ جسے ہم لوگ فردر دیکھیں گے اب ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیئر پروڈکشن ہے جو کہ گیاما ریز کی عورت سے پروڈیوز ہوتا ہے وہ ایفیکٹ کیا ہے پیئر پروڈکشن ایفیکٹ یہ ہو کہ جب آپ گیاما ریز کو پاس کراتے ہیں کسی ہیوی بولی نیوکلیس کی پریسنس میں تو یہ گیاما ریز جو بسکلی آپ کے پاس فوٹونز ہوتے ہیں یہ دو پارٹیکلز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایک وہ پارٹیکل جسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ الیکٹرون ہے اور دوسرا وہ پارٹیکل جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوزیٹرون ہے تو اس طریقے سے اس فنومنہ کو جس کی اندر فوٹون جو ہے نیوکلیس کی پریسنس میں اپنے آپ کو دو پارٹیکلز کے اندر ڈیوائیڈ کر لے اور الیکٹرون اور پوزیٹرون بنا دے تو اس فنومنہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیر پروڈکشن ایساکٹل پیر ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک پیر بن جاتا ہے انٹی پارٹیکل کا اب ہمارے پاس جو انٹی پارٹیکل ہے انٹی پارٹیکل کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انٹی پارٹیکلز ایسے پارٹیکلز ہوتی ہیں جو سیم میس رکھتے ہیں اور جو ہیں ان کے پر جو چارج ہے بس وہ اپوزیٹ ہوتا ہے مطلب سیم میس ہے سیم چارج ہے برد چارج کے جو پولیرٹی ہے نا وہ جو ہیں اپوزیٹ ہوتی ہے مطلب اگر الیکٹرون ہے اور پوزیٹرون ہے تو ان کے میسے سیم ہیں ان کے چارج جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں برد چارج کے جو کانٹیٹی ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے ان کے لئے آپ لکھ سکتے ہیں کہ سیم کانٹیٹی ہوتی ہے چارج کی کہ اس پر کتنا چارج ہے اس پہ کتنا چارج ہے لیکن صرف چارج کی پولارٹی آپس میں ڈیفیرنڈ ہوتی ہے تو اس فرم سب کام کہتے ہیں کہ یہ انٹی پارٹیکلز جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پوزٹون ہے یہ انٹی پارٹیکل ہے الیکٹرون کا سیمی lenghr oynی ہمارے پاس جو پروٹون ہوتا ہے اس پروٹون کا بھی ایک انٹی پارٹیکل ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس انٹی پروٹون ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پروٹون کے اوپر ہمارے پاس پوزیٹیو چارج ہوتا ہے تو جو انٹی پروٹون ہوتا ہے اس کے اوپر نیگیٹیو چارج آ جاتا ہے یعنی کہ پروٹون کا میس سیم ہے یہاں پر بھی انٹی پروٹون کا میس سیم ہوگا یہاں پر جس کی چارج کی قوانٹی ہے یہاں پر بھی اس کے چارج کی قوانٹی وہی ہوگی لیکن چارجز کی پولارٹی آپس میں ڈیفرنٹ ہوگی اس کے اوپر پلس چارج ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے نیگٹیو چارج ہوگا سیمیلرلی ایسی ہی جیسے الیکٹرون کے اوپر نیگٹیو چارج ہے لیکن جو پوزیٹرون ہے جو سینٹی پارٹیکل ہے اس کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے اب ہمیں معلوم ہے کہ جو ہمارا فوٹون ہے جس نے ہمارا پاس فوٹو الیکٹرک فو جو ہے پیر پروڈکشن کا افرکٹ کرائیا اس کا فنومنہ کرائے اس فوٹون کی اپنی کوئنوں کوئی تو انرڈی ہوگی نا اس انرڈی کے تحت ہی یہ کیا ہوئے کہ یہ ہاوی بوڈی کے اندر سے پاس کیا ہے پاس ہوا ہے اور پاس ہونے کے بعد کیا کیا ہے کہ اس نے ایک الیکٹرون اور ایک پوزیٹرون بنایا لیا تو بیسیکلی اس فوٹون کی جو انرڈی ہے وہ کنزیوم ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ایک تو پیر پروڈکشن کا فنومنہ کرانے کے لئے یہاں ہم لکھ سکتے ہیں کہ انرڈی ریکوائیٹ فور پیر پروڈکشن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کینیٹک انرڈی of الیکٹرون چونکہ جو انرڈی بچے گی پہلے تو پیر پروڈکشن کا فنومنہ کر آیا اس میں کچھ انرڈی لگی اس کے بعد کچھ انرڈی اس کے کائنیٹک انرڈی میں چلی جائے گی تونکہ چیزوں کی انرڈی کو ایک پوزیٹرون bronze جو انرڈی ہے وہ اس کے کائنیٹک انرڈی میں چلی جائے گی تو اس کا مطلب ہے بیسیکلی جو ایک فوٹون کی انرجی ہے وہ تین چیزوں کی انرجی میں کنزیوم ہو جاتی ہے تو آورال جو اس کی انرجی ہوتی ہے اور ان سب کی انرجی کا جو سم آتا ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس ایکوال آنا چاہیے اگر وہ ہمارے پاس ایکوال آ جاتا ہے تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے law of conservation of mass and law of conservation of momentum اکر ہوتا ہے اور یہ جو پیو پڑکشن کا ایفیکٹ ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس یہ جو ہے فولو کرتا ہے یہ law of conservation of mass کو بھی فولو کرتا ہے اور law of conservation of momentum کو بھی فولو کرتا ہے کس طریقے سے فولو کرتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس فوٹون کی انرجی ہیں اور اسے بیسیکلی ہم لگ لکھتے ہیں its into fnE کے plants constant into frequency of the gamma resist frequency کے ساتھ اس نے اس heavy nucleus کو hit کیا اس کے اندر سے پاس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری انرجی ہے جو کہ پیو پڑکشن کرانے کے لیے ضروری ہوتی ہے اسے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے شو کراتے ہیں two m o c square سے اور kinetic energy of electron as it is ہی آ جاتا ہے similarly kinetic energy of positron بھی ایسے آ جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس انرجی required ہے نا پیو پڑکشن کے لیے یہ انرجی جو ہے یہ minimum انرجی ہوتی ہے اور minimum انرجی جو ہے نا مطلب کی پیو پڑکشن کرانے کے لیے جو minimum سبہ minimum انرجی آپ کو required ہے نا کہ پیو پڑکشن کا فینامینہ اکر ہو تو وہ آپ کے پاس 1.02 میگا electron volt ہے اگر تو آپ کے پاس اتنی انرجی ہے تب آپ کے پاس پیئر پڑکشن کا فینامینہ ہو سکتا ہے در باعث آپ کے پاس پیئر پڑکشن کا فینامینہ نہیں ہوگا تو اس طرح سے یہ انرجی جب آپ نے دے دی تو یہ وہ انرجی تھی جو پیئر پڑکشن کرانے کے لیے required ہوئی اب کچھ انرجی اس positron کی بھی ہے کچھ انرجی جو ہے اس electron کی بھی ہے اب ان انرجی کو بھی حملہ consider کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم ذرا conditions دیکھ لیں کہ پیئر پڑکشن کرانے کے لیے کون کون سی conditions ہیں required ہوتی ہیں سب سے پہلی condition تو میں نے یہاں پر ہی بتا دی کہ جو minimum انرجی ہم required ہے پیئر پڑکشن کرانے کے لیے وہ 1.02 میگا electron volt ہونی چاہیے اس کے بعد جو second condition ہمارے پاس آ جاتی ہے اس second condition میں یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک electric field apply کرتے ہیں تیسرا ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک heavy nucleus ہونا چاہیے heavy nucleus کی presence میں ہی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیئر پڑکشن کا فنومینا ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس heavy nucleus نہیں ہوگا تو ہمارے پاس پیئر پڑکشن کا جو فنومینا ہے وہ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جو ہماری fourth condition ہے fourth condition جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر law of conservation of mass and law of conservation of momentum دونوں جو ہیں وہ یہاں پر وہ follow ہونے سے ہیں تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیئر پڑکشن کا فنومینا ہوا تھا یہ جو پیئر پڑکشن کا ایک 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 پروڈیس ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے یہ تو conditions ہوگی اب ان میں سے سب سے first condition کو apply کرتے ہیں سب سے first condition نے ہمیں کیا کہا کہ جو photons کی energy ہوتی ہیں وہ photons کی energy جو ہے وہ consume ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو required pair production کرانے کے لئے اس کے بعد جو ہے وہ کچھ چلی جاتی ہے kinetic energy of electron اور کچھ چلی جاتی ہے kinetic energy of positron ہم نے بات کی کہ جو یہ energy required ہوتی ہے photons کے لئے کہ وہ pair production کرا سکے وہ ہمارے پاس minimum energy ہے 1.02 mega electron volts اب ہم اس جس کو بقاعدہ proof کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے incident photon کی minimum energy اتنی ہوگی تب pair production کا effect جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا یا effect جو ہے اور کر ہوگا اب اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ ہم اسے بقاعدہ solve کر کے دیکھتے ہیں solve اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو kinetic energy of electron ہے اور kinetic energy of positron ہے یہ نے آپ consider کر لیجئے کہ یہ zero ہیں اسے بھی آپ zero consider کر لیجئے اور اسے بھی آپ zero consider کر لیجئے تو پھر آپ کے پاس ویریو بچتی ہے وہ آپ کے پاس یہ ہی بچتی ہے کہ م2 مو into c square یہ والی جو ہے آپ کے پاس energy وہ minimum energy ہے جو فورٹرا جو آپ کے پاس pair production کرانے کے لئے required ہے اب اسے اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ 2 تو ایز 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 ہی آجائے گا اور یہ جو میس ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں electron کا میس رکھتے ہیں electron کا میس کیوں رکھتے ہیں اس کی بھی ایک reason ہے اس reason کو اگر میں پہلے define کر دوں تو وہ reason یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بسکلی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو یعنی فورٹون کے energy کو بسکلی اگر میں لکھنا جان ڈیٹیل فارم ہے تو وہ ڈیٹیل فارم ہے میں اس طریقے سے لکھ سکتی ہوں کہ جو یہ فورٹون کے energy جو incident فورٹون کے energy ہوتی ہے وہ ساری کی ساری energy کہاں آجاتی ہے ایک تو ہمارے پاس rest mass energy of electron اس کے ساتھ rest mass energy آجائے گی اسے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں کہ یہ rest mass energy ہے of positron اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آجائے گی kinetic energy of electron اور kinetic energy of positron تو بسکلی ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کو ہم یہاں پہ two mo c square کی فارم میں لکھتے ہیں وہ بسکلی ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ mo c square یہاں پر یعنی کہ mass energy of electron ویسے اور ساتھ ہی mass energy of positron اس طریقے سے آجاتا ہے تب یہ دونوں جو ہے combine ہوگے two mo c square بنا دیتے ہیں اور میں نے چکے consider کیا ہے کہ kinetic energy of positron اور kinetic energy of electron میں zero consider کر رہی ہوں تو ان دونوں جگہوں پر اب zero آجاتا ہے اب اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ میں پاس فارٹون کی energy ہے جو کہ minimum energy ہے اور یہاں پہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے لکھا ہے two mo c square اب تو اس کی ریزن سمجھا جاتی ہے نا کہ ہم لوگ نے یہاں پہ mo c square two times کیوں لکھائے اب two as it is چکے میں نے electron اور positron کی بات کی ہے تو starting میں میں نے آپ کو بتایا ہے electron اور positron basically کیا ہیں anti-particles anti-particles کیا ہیں کہ جو ہمارے پاس positron ہے وہ basically anti-particles ہے electron کا جو same mass رکھتے ہیں same charge but charge کی polarity different ہے تو اب یہاں پہ اگر میں mass لوں گے تو میں mass of electron لوں گی جو کہ 9.1 into 10 to 1 minus 31 آجاتے ہیں تو یہ میں بس mass of electron آجاتے ہیں اس کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس c ہے یہ basically velocity ہوتی ہے اور velocity کو ہم speed of light سے relate کرتے ہیں یہ ہمارے پاس speed of light آگئی اس سے ہم لوگ relate کرتے ہیں جو 3 into 10 to 1 8 آجاتی ہے تو اس طریقے سے کیونکہ ہمارا photon جو ہے بہت ہی تیزی سے جو ہے وہ move کرتا ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تو کیا ہوتا ہے چونکہ gamma rays ہیں تو gamma rays ہمارے invisible ہیں تو یہاں پہ square آجاتا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ انہیں جو speed ہے اسے speed of light کے compare کر دیا تو جب ہم اس چیز کو فال کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس رہاں سر آتا ہے وہ 1.02 میگا electron وولٹ کے equal آتا ہے جو کہ یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ pair production کرانے کے لیے جو minimum سے minimum energy required ہوتی ہے یعنی کہ آپ صرف کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ minimum energy ہے جو ہوگی photon کے پاس تب ہی وہ جو pair production ہے وہ کروا سکتا ہے اگر اور اس سے کم energy رکھتا ہوگا پھر پروڈکشن کا phenomena یا اس کا effect ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتے تو minimum energy required ہے وہ ہمارے پاس یہ والی energy ہوتی ہے pair production کی effect کو ہم لوگ ایک اور term بھی دیتے ہیں اس term کا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ materialization of energy ہے materialization of energy سے کیوں کہتے ہیں اس کی reason ہے چونکہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتے ہے کہ ہمارے پاس photons ہیں اس photon کی energy ہے یہ energy جو ہے دو particles بنانے کے اندر جو consume ہو جاتی ہے اور وہ particle ہیں وہ کوئی نہ کوئی mass رکھتے ہیں یعنی massless particles ہمارے پاس دو mass والے particles آ جاتی ہیں دو anti particles آ جاتی ایک electron اور دوسر positron تو اس phenomena کو pure production effect کو کہتے ہیں کہ materialization of energy بھی ہے یہ تو ہم لوگ نے pure production effect کے بارے میں پڑھائی ہے لیکن pure production effect سے تھوڑا ہی reverse ایک اور چیز ہوتی ہے pure production effect میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک proton کیا کرتا ہے یہ proton nucleus کی presence میں ایک ہمارے پاس electron بنا دیتا ہے اور ایک ہمارے پاس positron بنا دیتا ہے لیکن ایک ایسا بھی phenomenon آتا ہے ایک ایسی بھی چیز آتی ہے جس میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پروسس آپ کہہ پروسس ہے پیر پروڈکشن ایفیکٹ کی ایک تو ہمارے پاس یہ آگیا پیر پروڈکشن ایفیکٹ اب اس پیر پروڈکشن کا جو ریورس کیس میں کیا ہوتا ہے بیسی ہمارے پاس یہ جو ہمارے positron اور ہمارا electron ہے یہ ہمارا electron اور یہ ہمارا positron اب یہ جو دونوں جب یہ ایک دوسرے کے بہت جیس آجاتے تو بہت جیس آ کر یہ کیا کرتے ہیں different polarities ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو destroy کر دیتے ہیں اور destroy کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں two gamma rays بنا دیتے ہیں یہ پر بھی gamma rays آجاتی ہے اور یہ دو gamma rays بنا دیتے ہیں ایک upward direction میں موپ کر جاتی اور ایک downward direction میں موپ کر جاتی اور یہ جو gamma rays ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس photon ہوتے ہیں تو بیسکلی اس میں کیا ہوتا ہے یہ پروسس میں جس میں ہمارے پاس دو یعنی کہ anti particles ایک ہمارے پاس electron اور دوسرا positron ان کو electrostatic equilibrium رکھتے ہوئے جب ہم بہت close لاتے ہیں تو close لانے کی وضاء سے یہ یہ میں لگ دیتی ہوں destroy ہو جاتے ہیں اور destroy اپل کیا کرتے ہیں دو gamma rays بنا دیتے ہیں اس phenomenon کو کہتے ہیں کہ یہ reverse process ہے پیئر production کا اور اسے ہم کہتے ہیں کہ annihilation of mentor ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک positron اور ایک electron سے ہمارے پاس دو gamma rays آ جاتی ہیں تو اس لیے جو ہے پیئر production کا اس میں ہم ہمارے پاس ہمارے پاس کنڈیشن ہوتی تھی ہیوی نیوکلیس بھی ہو یہاں پہ ہمارے پاس کنڈیشن نہیں ہوتی اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ electrostatic equilibrium رکھتے ہوئے ان دونوں کو پاس لانا ہوتا ہے electrostatic equilibrium کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے جب ایک جسی کے پاس آتے پرٹون کیا ہوتے تو اس میں کیا ہونا تھا کہ ایک آپ کے پاس پرٹون آجانا تھا اور دوسرا جو ہے آپ کے پاس پرٹون اور انٹی پروٹون انہوں نے بھی آپ پاس ملنا تھا تو آپ پاس دو گیموریز بن جانے تھی similarly یا کیا ہوا آپ کے پاس ایک الیکٹرون اور ایک انرزی ہے وہ ہم لوگ ان کو منیمم انرزی ریکوائیڈ ہے 1.02 میگا الیکٹرون وولٹ ہونی چاہیے لیکن میں نے یہ کہیں نہیں بتایا کہ ہمارے پاس جو law of conservation momentum وہ کہاں پر اپلائے ہو رہے ہے وہ کس طریقے سے اپلائے ہو رہے ہے کہ ہم کہہ رہے کہ وہ ویریفائی ہے اب یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرون اور ایک positron ہیں یہ اپس میں جب ملتے ہیں تو یہ دو فوٹون بنا دیتے ہیں ایک اس ڈیریکشن میں موو کر جاتا اور ایک اس ڈیریکشن میں موو کر جاتا بس کے لیے دونوں یہ ویریفائی کرتے ہیں آپ کے law of conservation of پاس دو فوٹون آتے ہیں ایک اول آپ پاس فوٹون آگیا اور ایک اول آپ کے پاس فوٹون آگئے دونوں opposite direction میں موو کرتے ہیں similar direction میں موو نہیں کرتے ہیں بسکلی دیکھا جائے تو similar direction میں موو کر سکتے تھے کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ جو ہمارے بس فوٹون ہوتا ہے یہ محس لس بھی ہوتا ہے اور چارج لس بھی ہوتا ہے تو چارج نہ ہو لیکن یہ موو کرتے نہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ فولو کرتے ہیں law of conservation of momentum کو اس انہیلیشن آف میٹر کے دوران جو ہمارے پوزیٹرون اور نیوٹرون اس سے ہمارے پاس دو فوٹون آتے ہیں ان فوٹون پوزیٹرون میگا الیکٹرون ورڈ کے اکوال ہوتی ہیں اور جیسے کہ پیئر پروڈکشن کیا ہوا تھا ہمیں جو انرجی ریکوائیڈ ہوتی تھی 1.02 میگا الیکٹرون ورڈ ہوتی تھی اور یہاں پہ انرجی ہمارے پاس ملتی ہے ہمیں فوٹون کے نتیجے میں 0.5 میگا الیکٹرون ورڈ ہوتی ہے پروسس کو دیکھتے ہوئے ان میں جو پارٹیکل ہم کی بناہ پر کیا ہوا کہ ڈی بار بلائی نے ایک ہر پوزیٹرون جو آپ کے پاس آ جاتا فوٹون یا ہر پروٹون جائے وہ انٹی پروٹون ہیں کوئی بھی پارٹیکل ہوں ہر پارٹیکل کے پاس کچھ کچھ مومینٹم ہوتا اس مومینٹم کے ساتھ پر ٹرابل کرتا ہے اور جب پارٹیکل موف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ in the form of wave کرتے ہیں یعنی کہ اس میں particle nature of wave nature بتائی تھی particles کی اس میں کیا خواہ ہے کہ جو wavelength ہوتی ہیں جس ساتھ particles move رہے ہوتے ہیں in the form of waves اس کی wavelength ہے وہ h divided by p سے calculate کر سکتے ہیں اب h plant constant ہے lambda جو ہے وی momentum جس کے ساتھ پر رہے ہیں اب اس momentum کو آپ اس کے میرس into velocity کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں لکھے اس جگہہ آپ معلوم ہے کہ ہم تک موگ لکھ ہم ی آ ک بلیٹ لکھی ہے اس بلیٹ ہے اس بلیٹ کا جو میرس ہے تقریبا ہم لکھ لیٹے ہیں بس ٹوانٹی گرم ہے اس بلیٹ کا میرس ہے جتنی فلیس تک بلیٹ موگ کر رہے ہیں اس بلیٹ کہ دتے لکھ دیتے ہے اب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ریکل سے نکلے یہ بولٹ ہے جو ہمارے پاس ہے یہ بولٹ کتنی اس کی ویولنٹ کتنی ہے چونکہ ہمیں ویلاؤسٹی کا تو پتہ چل گئے کہ وہ اتنی تیزی سے آ رہی ہے اور اتنا اس کا محس ہے لیکن میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ اس کا جو ہے ویولنٹ کتنی ہوگی تو ویولنٹ جاننے کے لیے مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس ایک فارمولا ہے جس میں اس نے کہا تھا ڈی برگرانے کے ایس ڈیوائیڈڈ بائی اپی لگ دیم اب لیمڈا تو ایسٹیز ہی رہے گا اور ایس ہمیں معلوم ہے کہ پلانس کانچٹ ہے جس کے بارے ہم نے لاس ویڈیو میں فوٹو الیکٹرک فیکٹ میں دیکھا تھا کہ اس کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے ایک کانچٹ ہے جس کی ویلیو سکس پوائنٹ سکس ٹری انٹو ٹی پار مائنس ٹھٹی فور ہوتی ہے اور مومنٹم کہ جزہ ہم لوگ مائنس ٹو ویلیو سٹی کا پروڈک لکھ سکتے ہیں اب مائنس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جو ہماری بلیٹ ہے اس کا مائنس تقریباً ٹونٹی گرام ہے تو ہمیں جو ہے وہ چاہیی اس کا مائنس جو ہے ہمیں جانا ہے کیجی میں چونکہ ہم سسٹم انٹرنیشنل کے اقارڈنگ سسٹم انٹرنیشنل میں اور سسٹم انٹرنیشنل کے اقارڈنگ جو ہے اسے ہم لوگوں نے کیجی میں کنورٹ کر دیا اور کیجی میں کنورٹ کرنے کے ساتھ ہماری چونکہ ویلوسٹیٹو میٹر پر سیکنڈ میں ہی ہے تو اسے ہم لوگ نے ایز اٹیز لکھ دیا تو اس سے اس کو جب ہم سالٹ کرتے ہیں نا تو ہمیں ویبلنٹ کا پتہ سر جاتا ہے کہ ہماری جو ویبلنٹ ہے وہ نیٹر ٹیرسٹ پا مائنس ٹھٹی فور میٹر ہے یعنی کہ اس کنسپٹ کو استعمال کر کے آپ اس بولیٹ کی جو ہے ویبلنٹ بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنی تیزی کے ساتھ اتنی ویلوسٹی رکھتے ہوئے اس نے اتنی ویبلنٹ کو ٹراول کیا اتنی ویبلنٹ تک وہ گئی ہے تو اس طریقے سے ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم لوگ نے جو سب سے پہلے پیر پروڈکشن کو دیکھا تھا کہ پیر پروڈکشن ایفیکٹ کیا ہے پھر اس کے بعد انہیلیشن آف میٹر دیکھا اور اب ہم لوگ نے جو ہے ڈی بر گیل آئی کے حافت اس کو دیکھا جو بتایا تھا کہ ویبلنٹ کو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے پارٹیکلز جو ان دا فرم آف ویو ٹراول کرتے ہیں ان کی ویبلنٹ اس طریقے سے ہم نکال سکتے ہیں ہم ان کے مومنٹم کے بارے میں بتا سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس جو ہے یہ ویلہا ریلیشنشپ ہوتا ہے جس میں ایج کی ویلیو ہمیں گیون ہوتی ہے تو میاس یا ویلوسٹی کا ریلیشنشپ استعمال کر کے یا مومنٹم کی ہی ویلیو استعمال کر کے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کی ویبلنٹ بتا سکتے ہیں اس پارٹیکل کی کہ وہ آیا کہ کتنی تیزی سے موگ کر رہا ہے اس کی جو ویبلنٹ ہے وہ کتنی آئی ہے کتنی میٹروں سے ٹراول کیا ہے